ہیلو اور ویلکم تو مائی کچن آج میں بنا رہی ہوں ہیلتی بریک فاست بلکل بریک پکوڑوں کی طرح لیکن بریک پکوڑا نہیں ہے یہ پھر کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں اسے کیسے بنایا ہے میں نے یہاں پر میں نے تین سلائز بریک اور دو اُبلے ہوئے آلو لیے ہیں اُبلے ہوئے آلو کو سب سے پہلے ہمیں میش کرنا ہے تو پہلے میں اسے دیکھیں بڑے چمت سے توڑ رہی ہوں اس کے بعد ہاتھ سے اسے مسل کر بلکل چکنا آپ پیار کر لیجے پھر باقی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے میش ہو جانے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا پیاج باری کٹا ہوا آدھی شملیا میچ اور دو ہری میچ نمک سواد کے حساب سے ڈال دیا ہے میں نے تھوڑے سی لال میچ پاورڈر دھنیا پاورڈر آمچور پاورڈر یعنی ون تھرڈ چمت تک ڈالنا ہے اور گرم مسالہ بھی ون تھرڈ چمت ڈال کر ان سبھی چیزوں کو آپ آلو کے ساتھ اچھی طریقے سے ملا دیجئے تو جیسا کی میں نے کہا بہت ہی سموٹ تیار کرنا ہے تو اچھی طرح سے اسے ملا کر بلکل اس موٹ اس کو تیار کر لیں اب ہم بریڈ سلائز لیں گے تو ایک سلائز کو ہم اس طریقے سے پلیٹ پر رکھیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے ہم یہ آلو آلو کو آپ نے پریس کر کے اچھی طرح سے لگانا ہے آلو اس کے اوپر چپک جائے یعنی کی گیرے نہ تو اس کے لیے آپ اسے چمچ سے پریس کر کے چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلا کے بلکل ایک جیسا آپ نے لگانا ہے تو اس طرح سے سارے پیس پر آپ پہلے آلو لگا لیں تو ابھی میں آپ کو دو پیس پر لگا کر دکھا رہی ہوں کہ اسے میں کیسے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر آلو لگا دیا ہے اب میں یہاں پر لے رہی ہوں بیسن بیسن میں نے اب یہاں پر لیا ہے لگ بک چار چمچ جس کا کہ ہم گھول تیار کریں گے چھوٹی چمچ یوز کی ہے میں نے اگر آپ بڑی لے تو دو بڑے چمچ ڈال دیں اب اس میں میں نے تھوڑی سی لال میچ پاورڈر تھوڑا سا حلدی اچھے سے رنگ کے لیے اور نمک سواد کے حساب سے ڈال دیا ہے یہ سبھی چیزوں کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کھٹائی پاورڈر اور ساتھ میں تھوڑی سی اجوائن اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو اس کا گھول اب ہمیں تیار کرنا ہے تو پہلے اس کی ساری گاٹ ہم اچھی طرح سے توڑ لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ہم ملائیں گے اس موڈ بیٹر تیار کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اسے اچھی طرح سے ملا دیں جب اچھی طرح سے یہ مل جائے گا تب ہم اس میں اور زیادہ پانی ڈال کر اس کا پتلا سا گھول تیار کریں گے پکوڑوں کے لئے ہم لگ بگ اس طرح کے گھول یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر اب اس بریٹ سلائس کے لئے میں تھوڑا سا پتلا گھول لوں گی کنسسٹینسی آپ اس طریقے کی ہی رکھئے گا اب ہم چلتے ہیں ایک پین کو گرم کر لیتے ہیں تو گیس پر میں نے پین یا پھر توا کچھ بھی آپ چڑھا لیجئے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ایک چمچ سپریٹ کر دیجئے چاروں طرف تو اب اسے ہم گرم ہونے دیتے ہیں اور ہم بریٹ سلائس کو لیں گے جس کے اوپر ہم نے آلو لگایا تھا اس آلو لگی بریٹ کے اوپر ہمیں یہ بیسن کا گھول اس طریقے سے ڈالنا ہے بس یہ آلو کے اوپر ایک پرت سی بن جائے اتنا ہی گھول آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ پتلا گھول جو بنایا تھا اس آلو لگی بریٹ کے اوپر ڈال رہی ہوں تو اس طرح سے یہ دیکھیں جب ہم اسے سیکیں گے تو بہت اچھی طرح سے ایک لیئر آئے گی اور یہ بہت ہی اچھی طرح آپ کا بریگفاسٹ تیار ہو جائے گا اب ہم نے جو توا گرم کیا تھا وہاں پر ہم فلیم کو لو کریں گے اور ہم پریٹ کو اس طرح سے پلٹ کر رکھ دیں گے یعنی بیسن اور آلو والا پورشن نیچے رہے گا گھی کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دے چاروں طرف جس سے کہ یہ اچھی طرح سے بریٹ سیکھ جائے اب ہم اسے ہلکا سا پریس کریں گے اور اس طرح ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے جس سے کہ جب ہم اسے پلٹیں گے تو یہ اس طرح سے بہت اچھی طرح کرسپ ہو جائے گی بریٹ اب ہم ڈیڑھ منٹ کے بعد اسے پلٹ دیتے ہیں تو بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں بریٹ نکل رہی ہے یعنی نیچے سے بیسن اچھی طرح سے پک چکا ہے اگر بریٹ اچھی طرح سے نکلنے لگے تب ہی آپ اسے پلٹیے گا آدھا منٹ آپ بیسن والی طرف اور پکا لیتے ہیں جس سے کہ یہ بہت ہی کرکوری ہو جائے گی تو اس طرح سے لگ بگ تین منٹ تک آپ اسے پکائیں گے تو یہ بریک فاسٹ بہت ہی اچھا تیار ہو جائے گا بہت ہی کم تیل میں اور بہت ہی کرسپی بریک فاسٹ ہے بلکل تھوڑا سا پکوڑوں کا ٹیسٹ آئے گا سینڈوچ والا ٹیسٹ آئے گا تو بہت ہی مزیدار لگے گا آپ اسے ہرے دھنیا کی چٹنی سوس کے ساتھ ہملی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں سرف کرنے سے پہلے اگر آپ اسے کاٹ لے تو اور بھی اچھا لگے گا یہ بہت کرسپی ہو جاتا ہے تو اسے کاٹنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ کرکورا ناشتہ تیار ہے آپ بھی اسے جرور ٹرائے کیجئے اگر بریک پکوڑا کھانے کا من ہے تو کم تیل میں آپ شیلو فرائی کر کے اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں جسے کی میری نئی ویڈیوز آپ تک چلدی پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی ایک نئی ٹرک کے ساتھ ہیپی کوکنگ